آپ جیسے ہی مجھے کہیں گے میں آپ کو لنے آ جاؤں گا مجھے اور آریا کو آپ کی بہت ضرورت ہے مشکل مرلا تو تیہ ہوئی چکا ہے نا شاویز میں نے اممہ سے جس طرح یہ بات کی ہے میرے لئے بہت مشکل تھا ایسا لگتا تھا کہ میں کھڑا کے گر جاؤں گی آپ تو جانتے ہیں میں اممہ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں گردین آپ نے شادی کیا ہے کچھ غلط نہیں کیا آپ نے آپ نے اپنے بارے میں سوچا اپنی ساملی بنائی اگر آپ ایسا نہ کرتی تو تنہا رہ جاتینا یہ سب باتیں میں نے اممہ کے ساتھ شیعت کی ہیں اور انہیں احساس ہے کہ قصور ان کا بھی ہے صرف میرا نہیں چلیں اپنے ذہن پہ بوزنا ڈالیں اور خوش رہیں کیونکہ اب ہم اپنے گھر پہ رہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ شاویز اب جب قرط اللہ نے اپنی ماں کو بتا ہی دیا ہے تو پھر کس بات کا انتظار ہے اسے یہاں لے او لے ااؤں گا میں اس کی اممی کو باقی گھر ہونا سے بات کرنے اور حال آپ کے سازگار ہونے کے لیے تھوڑا سبق چاہیے لو بھائی اب یہ نئی مصیبت ہے وہ عورت اپنی کماؤ بیٹی کو گھر سے جانے ہی نہیں دینا چاہتی شاویز اب تمہیں کوئی سٹین لینا پڑے گا بیٹا وہ تمہاری بیوی ہے اسے جا کر لے او وہ عورت اتنی آسانی سے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرے گی امیہ اب وہ زیادہ دے تک قرط لین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکی گی ایسے بھی قرط لین کی چھوٹی بہن کی سکول میں نوکری لگنے والی ہے تو اب انہیں آسرا ہوگا لالچی عورت اپنی کماؤ بیٹی کی شادی کرے گی ہی نہیں توبہ توبہ مگر میں تمہیں بتا رہی ہوں میں خود جا کر قرط لین کو لے آؤں گی اس کی ماں سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے نہ ہی اسے بیٹی سے محبت ہے اور نہ ہی نواسی سے پیار کیسی پتھر دل عورت ہے امی کاش اگر آپ ہماری شادی کے لئے پہلے مان جاتینا تو آپ کو انہیں پتھر دل کہنے کی ضرورت نہ پڑتی عرصوں لگ گئے آپ کو اپنی زد دوڑتی ہوئے آپ کی زد اور انہیں ہمارے اتنے سال ضائع کر دی ہے کہ انسان کو اپنی زد اتنی پیاری ہوتی ہے موسیقی